اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر کیوں جھکائیں عام طور پر تو اصل میں یہ ہے کہ ہم ایک ایسے جاہلیت کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان باتوں کی قطعا ہمیں کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے نہ ہم خود سوچتے ہیں یہ باتیں ہمارے سامنے کی تو جاتی ہیں کہ بھئی کہنا مانو اور بندگی اختیار کر لو اور زندگی آمد برائے بندگی لیکن اس پہ ہمارے کانوں پہ جون نہیں رینگتی کیا نہیں رینگتی جون نہیں رینگتی اور یہ ہماری سمجھ میں میں نہیں آتا کہ کیوں اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے انسان نے سر جھکایا ہے نہ جھکایا یعنی ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں ہم نے سر جھکایا ہے نہ جھکایا ہے بندگی کی یا نہ کی اللہ کو کیا فرق پڑے گا یقیناً کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اقل سے اور سوچ سمجھ سے کام لینا ہے اصل میں ضرورت تو ہمیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہمیں ہے اور یہ بات بھی میں نے آپ کو کہی ہے دوبارہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا اس کی زندگی ضائع ہو گئی یہ تباہ و برباد ہو گیا یہ بات ذرا نوٹ کر لیں یہ نقصان میں چلا گیا اور یہ سور عصر کا مضمون جو ہے بلکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے جو لوگ رب کی بندگی اختیار کر لی وہ بج گئے میں نے تھوڑا سا اپنے طرف سے ترجمہ کر دیا جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا وہ لوگ بج گئے باقی سب نقصان میں ہیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں دیکھیں نقصان میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ضائع ہو گئی نقصان تو یہی ہو گا دیکھیں دنیا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا ایک بازار ہے اور اس میں آپ نے ایک چیز ضرور خریدنی ہے یا ایک چیز کا ضرور سودا کرنا ہے وہ کیا ہے جنت جنت کا اگر کسی نے دنیا میں قصدن عمدن ارادے سے نیت سے سودا نہ کیا اس کو جنت نہیں ملے گی یہ بات نوٹ کر لیں جنت قسمت سے نہیں ملے گی یہ آپ نے خریدنی ہے جیسا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور ایک چیز کی ضرورت ہے آپ کو لیکن آپ کو ضرورت کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں چلے جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ چیز جو آپ کی لازمی ضرورت ہے لیکن آپ اس سے غافل ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سٹور سے آپ وہ چیز خریدیں گی ایک چیز آپ کو ضرورت ہے آپ کی بنیادی ضرورت ہے لیکن آپ اس سے غافل ہیں تو اگر آپ ایک سٹور میں چلے جائیں تو مختلف چیزیں ہیں وہاں لیکن یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیدھا اس ریک کی طرف جائیں کہ جہاں یہ چیز مل لیے جو آپ کی ضرورت کی ہے کیونکہ آپ غافل ہیں زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو دی ہے کہ آپ یہاں جنت حاصل کر لیں جنت میں گھر بنا لیں یہ آپ کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں تو پھر دو ہی گھر ہیں ایک دوزخ ہے اور ایک جنت ہے اگر جنت آپ نے سودا نہ کیا دنیا میں اور وہ نہ خریدی اللہ تعالیٰ سے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہوگا ناکام لوگوں کی جگہ میں ذرا آلسان الفاظ کہہ دیتا ہوں ناکام لوگوں کی جگہ اس کا نام کیا ہے دوزخ تو یہاں ہمیں سودا کرنا ہے جنت کا یہاں ہم نے جنت میں اپنا گھر بنا کے جانا ہے اور جس نے اس چیز سے غفلت اختیار کر لی اور جنت میں جانے کا ارادہ نہ کیا اس کے لیے کوشش نہ کی تو اس کو جنت نہیں ملے گی یہ بات نوٹ کر لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خیر الخلق کلی ہیمی